ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں موسیقی 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 ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پروگرام کیا آپ جانتے ہیں موسیقی 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 استقبال ہے آپ کا ہمارے اس اپیسوڈ میں ہر اپیسوڈ کی طرح اس اپیسوڈ میں بھی ہم حاضر ہیں دلچسپ سوال و جواب کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا یہ سلسلہ اور جانتے ہیں کیا ہے آج کا ہمارا سوال کیا آپ جانتے ہیں موسیقی موسیقی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر کیا موجزہ دکھایا ناظرین اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود جزیرہ نمہ عرب کی یہ دوسری قوم تھی جس نے قوم آتھ کے بعد بڑی ترقی کی یہ قوم مدینہ اور ملک شام کے بیچ میں رہتی تھی جسے وادی قرآن کے نام سے پکارا جاتا تھا قرآن مجید کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھی اس پورے علاقے میں ایک طرف تو ہموار میدان تھے جہاں انہوں نے محل تعمیر کیے تھے اور دوسری طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے جنہیں تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے ساتھ ہی خدرت نے اس قوم کو بے پناہ طاقتور بنایا تھا وہ جب چاہتے تھے پہاڑوں کی مضبوط پناہ گاہوں میں چلے جاتے تھے اس قوم کے لوگ کھیتی باری کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے شام نجد اور حجاز کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی وہ اسی قوم یعنی قوم سمود کے ذریعے سے ہوتی تھی قوم سمود کا علاقہ الحجر کے نام سے جانا جاتا تھا قرآن مجید میں بھی اس کا اسی نام سے ذکر ہوا ہے اصحاب الحجر کا شمار اس زمانے کے اہم ترین تجارتی شہروں میں ہوتا تھا مدینہ منورہ اور طبوک کے درمیان اس قوم کی نشانات آج بھی موجود ہیں جب جنگ طبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبوک کی وادی سے گزرے تو آپ نے اپنے ساتھ موجود لوگوں کو وہ جنگہ دکھائی اور وہیں ایک طویل خدبہ بھی دیا خدبے میں قوم سمود کی داستان بیان کر کے مسلمانوں کو ان کے انجام سے عبرت دلائی حالانکہ عرب قوم سمود کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا زمانے جاہلیت کے اشار اور پتھروں پر لکھی ہوئی تحریریں ان تک پہنچی تھی لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل کے ساتھ جو واقعات بیان کی وہ مومنوں کے دل ہلانے کے لیے کافی تھے اس قوم پر اللہ نے عذاب کیوں نازل کیا اس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ حود سورہ آراف سورہ حجر سورہ شورہ وغیرہ میں موجود ہے اس قوم پر بھی عذاب نازل ہونے کی وہی وجہ تھی جن وجہوں سے اللہ نے قوم نو اور قوم آت پر عذاب نازل کیا تھا قوم نو اور قوم آت کی طرح قوم سمود کے سردار بھی غرور چوری کفر اور شرک کے ساتھ ہی کمزورب پر ظلم کرتے تھے ان سبھی برائیوں کو قوم سمود سے ختم کرنے کے لیے اللہ نے ان کی طرف انہی میں سے ایک نوجوان حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا بنی آد اور بنی سمود کا شمار عرب کے خالص باشندوں میں ہوتا تھا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انہیں جنگہ جنگہ پر جمع کر کے نصیحت کرنی شروع کر دی آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو تمام انبیاء نے اپنایا تھا آپ نے جب اپنی قوم کو جمع کیا اور اپنی نصیحت کی شروعات اللہ کی ذات سے کی یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے منع کیا پھر اللہ کی نعمتوں دنیا کے ختم ہو جانے اور قیامت کے دن کی یاد دلائی انہیں بار بار یہ کہہ کے ڈرائیا کی کیا تم یہ سمجھتے ہو کی ہمیشہ نہایت ہی چین و سکون سے یہاں رہو گے ان باغات اور چشموں میں ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے درختوں میں جن کے پھل میٹھے اور پکے ہوتے ہیں تم پہاڑوں میں گھر بناتے ہو اور عیش و عشرت میں مگن رہتے ہو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور برے کاموں سے دور رہو یہ بات سن کر قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو تو ہماری امیدوں کا سرمایہ تھا تو ہمیں ان کی پرستش کرنے سے روکتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے اور ہمیں اس کے بارے میں شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ قوم سمود کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی وہ یہ کہنے لگے اے صالح تم اپنی عقل کھو چکے ہو تم ہمارے جیسے انسان ہی ہو تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ یا پھر کوئی موجزہ دکھاؤ اپنے نبی ہونے کا جب یہ سرکش قوم آپ کی نبوت اور رسالت کے ثبوت میں موجزے کے لیے کہنے لگی تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تم لوگ کیا موجزات دیکھنا چاہتے ہو قوم سمود کے لوگوں نے کہا اگر تم نبی ہو تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے اشارہ کرو کہ یہ پہاڑ پھڑ جائے اور اس پہاڑ کے بیچ سے ایک اٹنی نکل آئے جب صالح علیہ السلام کے قوم نے اس موجزے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تو آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا پہاڑ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور پہاڑ کے بیچ سے ایک اٹنی ظاہر ہوئی جو کی اللہ کی بے انتہا قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی اس موجزے کو پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل اور نشانی ہے اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین پر چرتی پھرے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں بہت جلد خدا کا عذاب گھیر لے گا حضرت صالح علیہ السلام نے اس اٹنی کے بارے میں بار بار سمجھایا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی اور عجیب و غریب اٹنی ان کی بستیوں میں بے خوف و خطر گھومتی تھی اس اٹنی کی ایک خاصیت یہ بھی بتائی کہ وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی پانی قوم سمود اور اٹنی کے درمیان بار دیا گیا تھا اور ہر ایک کو اپنے وقت پر اپنے حصے کا پانی پینے کے لیے کہا گیا شروع میں تو کچھ دنوں تک یہ لوگ ڈرتے رہے اور خدا کے حکم کی پابندی کرتے رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اٹنی کی وجہ سے لوگوں میں بیداری ہو رہی ہے اور لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں تو قوم سمود کے سرداد بہت پریشان ہوئے اور وہ سرکشی پر اتر آئے یہاں تک کہ انہوں نے اس اٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب قوم سمود کے ایک شخص نے اٹنی کی کونچیں کٹ کر اسے مار ڈالا اب اس کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن اللہ نے جناب صالح علیہ السلام کو بچا لیا قوم سمود کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے صالح اگر تم نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ قوم کی اس نافرمانی کی وجہ پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری مولد کا وقت ختم ہو گیا اب تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو خدا کا عذاب آنے والا ہے یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہوگا مگر اس سرکش قوم نے اس مولد سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ان میں برائیاں اور بڑھنے لگیں آخرکار وعدے کے مطابق قوم سمود پر اللہ کی طرف سے عذاب آ ہی گیا حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے اپنے اپنے سامان کے ساتھ اس جنگہ کو چھوڑ کر دوسری جنگہ چلے گئے اسی رات اللہ نے قوم سمود پر بجلی اور زلزلے کا خوفناک عذاب نازل کر دیا اور یہ پوری قوم اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نیستو نابود ہو گئی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا اپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو بتایا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اور ساتھ ہی ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ ان پر عذاب نازل کر کے انہیں ختم کر دیتا ہے آج بس یہیں تک انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے نئے سوال و جواب کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ